حافظ محمد اکمل صاحب لکھتے ہیں مفتر صاحب بدعات کی وضاحت فرما دیں کہ بدعات کسے کہتے ہیں جی بدعات کا لوگوی معنی ہے نئی چیز اور استلاح شرعہ میں ہر وہ نیا کام جو زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو بعد میں اجاز ہو بدعات کہلاتا ہے بنیادی طور پر بدعات کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک بدت حسنہ ایسا نیا کام جو قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو مسلمان اسے اچھا جانتے ہوں تو وہ کام مردود اور باطل نہیں ہوتا مثلا اسلامی سردو کی فاضت کے لیے کلعے بنانا مدارس قائم کرنا اور علمی کام کی تصنیف کرنا وغیرہ وغیرہ نمبر دو بدت سیعہ دین میں ایسا نیا کام جو قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہو مثلا اردو میں خطبہ دینا یا اردو میں ازان دینا وغیرہ لہٰذا ہر بدعات گمراہی نہیں بلکہ وہ بدعات گمراہی ہے جو قرآن و سنت سے ٹکرائے بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما من احدث فی امرنا آزا ما لیس منہو فوردن جس نے ہمارے اس دین میں ایسا طریقہ ایجاد کیا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ کام مردود ہے بخاری جلد دو صفہ نمبر دو سو گیارہ اسی کتاب فتح القدیر میں ہے جو چیز دین کے لیے مددگار ہو اور کسی دینی قانون و ذابطے کے تحت و وہ مردود نہیں ہے بلکہ محقبول ہے جیسے سرادوں کی حفاظت کے لیے کلعے بنانا مدارس دینی آقا قیام کرنا اور علم کی تصنیف کا کام کرنا وغیرہ فیض القدیر جلد چھے صفہ نمبر سنتالیس واللہ عالم عز وجل و رسولہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم